سلام علیکم جی والیکم سلام کیا نام ہے بھائی دستر نام میرا کیا کام شاہد ہے یہ موٹر پرمکہ کام ہے ماری اپنی دکان ہے جی اپنی ذاتی کیسا کاروبار جائے کاروبار بس بلکل نورملی ہے نا کہہ سکتے زیادہ اچھا نا زیادہ بورا ہے دور میں آنا کاروبار لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں نون لیگ کی جب گورنمنٹ تھی یا جب آ گئی ہے تو کاروبار بہتر ہو جگہ آپ کو محسوس ہوتا ہے ایسا کچھ نون لیگ کی گورنمنٹ میں کاروبار تو پہلے تو اچھا رہا ہے آپ دیکھیں کیا کرتا ہے آتے ساتھ جنہوں نے پٹر روڑ پڑا دیا بھی بجلی کے بیلیں وہ کافی آئی ہیں سات روپے یونٹ مہنگا ہو جی بلکل ایسی ہے بھی میں ستارہ زار بھی بیل آیا گر کا آپ کو الگتا ہے جائز ہے نہیں جائز تو نہیں آیا یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کو جائز ہے نہ بھی کوئی بجلی اپنا چل رہا ہے وہ ایسی چل رہا ہے نہ کوئی پنکھا ہے ستارہ زار بھی لائے کیسے ہم پی کروائیں کاروبار بھی رہا ہے نورمل ہے ایک اس میں اخراجات بھی پورے گھر کے اخراجات ہیں دوسرے اخراجات ہیں مالی معاملات سو انسان کے ہیں مسلم لیگ نون کے اگر ہم بات کریں تو خصوصاً بی بی کی تو فری بجلی دینے کا وعدہ کیا گیا تھا آتے ساتھ سات روپے یونٹ مہنگا ہو گیا کیا سمجھتے ہیں فری بجلی والا پاکستان میں کنسیڈر نہیں آپ کا سکتے ہیں پاکستان میں بھی رہا کہ فری بجلی ملے گی یہ نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا پاکستان میں پہلے انہوں نے اپنا یہ بنی ہے پھر بعد میں ہماری طرف آنا یہ اپنا نہیں مشکل ہے بہت اچھا اپوزیشن کی بھی عام بات کر لیتے ہیں اتجاج کرتے ہیں اتجاج نہیں کرنے دی اتجاج کریں گے اندر چلے جائیں گے بی بی سے کیا امید ہے بی بی انشاءاللہ میری تو ہر بندے سے جو نیا بندہ تاکہ اچھا ہی کرے گا لیکن نہیں ہم میری آتے ساتھ انہیں کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو آن کرنا چاہیے ہم نے پروجیکٹ کو کہنا ہے ہمارا بزنس چلے گا تو ہم پروجیکٹس کو ریفر کریں گے پروجیکٹ کو کیا کریں گے ہم یہ سڑکیں بنائی جائیں گے سڑکر سے کسی کا گھر تو پیٹ تو نہیں پھلے گا کسی کا وہ نے کہا ہے جی لاہور میں اور پنجاب میں جتنے کھڑے ہم کو فل کیا گیا کھڑوں کو کیا کہت رہے ہیں یہ مزدور آدمی بھوکا مر رہا ہے یہ کھڑے کو کیا کرے گا اس کے بعد پاس کوئی پیسے ہوں گا کہیں آئے جائے گا گمے گا اس کو پھر کھڑوں کو پتا ہوئے گا اچھی بات نہیں ہے شہر خوبصورت ہو جائے شہر تو پہلے خوبصورت ہے اس کو مزید خوبصورت کیا کریں گے پیسے ضائع ہو رہے ہیں جی بلکل ہو رہے ہیں نہیں کام کروانا یہی کام دوسرے کسی کے گریب آدمی کے اپنا لگائیں اپنا اس کے مہنگائی کام کریں گریب آدمی خوش ہو مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں یونٹ جو مہنگا کر دیا ہے وہ سستہ کریں جی بلکل سستہ ہونا چاہیے یونٹ سستہ ہو پیٹرول سستہ پیٹرول پیٹرول پیر بڑھ گیا تی انہوں پر چار پہ جی عوام تو پریشان اور مایوس نظر آتی ہے یہاں پر یہ بھائی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم جی علیک السلام کیا لے ٹھیک ٹاگ آپ کیسے ہیں میں شکر ہوں اللہ کیا کام کرتے ہیں میں وٹل کا کام کر رہا ہوں کیسا چل رہا ہے یار بس گزارہ ہے بلکل یہ وٹل الیکشن سے الیکشن کی دنوں سے تھوڑا سالکھا ہو گیا الیکشن جو وٹنگ ہے اس کا اثر تھوڑا پڑ گیا بجلی کا یونٹ مہنگا ہو گیا بجلی کا یونٹ مہنگا ہو گیا مطلب کی ٹرول بھی میں گیا گیس تو ایسی بھی نہیں آ رہا میرا تعلق جو بلوچستان سے وہاں پہ بھی کافی مطلب لوگ کہہ رہے کے مطلب آمان کہہ رہے کے وہاں پہ گیس نہیں ہے گیس کا بہت کمی ہے وہاں پہ سلام علیکم والے کم اسلام کیا نام ہے ہنین کیا کرتے ہیں میں فارما میں ہوں کیسا کام چل اللہ کا شکر ہے بس ٹھیکی چل رہا ہے بجلی کے یونٹ سات رو پہ مہنگا ہو گیا مہنگا ہی ہونا ہے اب جن کی حکومت ہے پہلے بھی انہیں نے مہنگا کی ابھی بھی انہوں نے نہیں کرنا دار میں آنے سے پہلے تو وعدے کیے تھے فری بجلی کے آتے ساتھ مہنگے ہو گئی ان کے وعدوں پہ کون اعتبار کرتا ہے ان کے وعدے ہی وعدے ہیں بس لوگ تو انہیں ووٹ دیے جاتے ہیں جیت بھی کس نے کہا ہے آپ کو کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دیے یہ خود ہی ہیں خود ہی ووٹ دیتے ہیں خود ہی جیت جاتے ہیں انہوں نے عوام نے نہیں دی ان کو ووٹ یہ اب ایک دوسرے کوئی ووٹ دیتے ہیں اور جیت جاتے ہیں پہلی خاتون وزیرعال آئی ہیں کیا لگتا ہے کن پروجیکس کو آن کرنا چاہیے اللہ رحم ہی کرے اب تو خاتون کوئی امید نہیں ان سے کسی اس کی امید ہے انہوں نے آتے ساتھ کھڑے فل کرانا شروع کر دی ہیں شہر خوبصورت بنا رہی ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں امید نہیں ان سے کوئی وہ شہر کے کھڑے تو فیل کرا دیں گے لیکن اپنے جو ان کو کھڑے ہیں ان کے ضمیروں پہ وہ کہا سے پھول ہونے ہیں کیا کام کروانے چاہیے آپ ابھی بھی ہمیں بتانا چاہیے کیا کام کرانے چاہیے ان کو آپ کیا چاہتے ہیں نا ہم تو ایک عام شخص کی آواز پاکستان بنا ہے مجھے آپ ایک بات بتائیں عوام کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان میں جو چیزیں نظر آ رہی نا جتنے ترقیاتی پروجیکٹس ہیں وہ ہم نے ہی کی ہیں باقی تو باتیں کر رہے ہیں فائدہ بھی تو انہی کے لیے ہے نا ترقیاتی پروجیکٹس کی ہیں تو انہی کے ہی ہیں سیمٹ ہو گیا جتنا سریعہ ہو گیا انہی کے ہی ہے تو فائدہ انہی کو یہ ہو رہا ہے اور کس کو انہیں اچھا یہاں پہ ہم اپوزیشن کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کرنے نہیں دیا جاتا ہے کیا ان کا یہ فنڈامینٹل رائٹ نہیں ہے بلکل ہے ہر اپوزیشن کا ہے آپ پچھلی حکومتوں میں دیکھیں جو بھی اپوزیشن میں بیٹھا ہے ان کو رائٹس دیے گئے ہیں صرف یہ عمران خان کے جو ہے نا اس پہ بغز میں آ کے یہ لوگ اپوزیشن کو رائٹس نہیں دے رہے اور کچھ بھی نہیں ہے اسلام علیکم چچا کی ناجت وڑا سکندریات کی کر دے جائے عزید موٹران دا کم کر دے کی فجہ چل رہے ہیں اچھا ہے شکر اللہ دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ توڑا کم بنائے رکھن حکومت آگئی نوی تے یونٹ مہنگا ہو گیا نون لیگ تے حکومت آگئی ہر چیز سستی ہو جائے گی مریم نواز سب کوئی سستا کام کرے گی اچھو ماشاءاللہ یہ لوکوں کی بھول ہے عمران خانے جو ظلم بجلی کا یونٹ سات روپے مہنگا ہو گیا اوڈن کی حکومت آئی ہے نا وہ سب سستا ہو جائے گا میں بتا تو رہی ہوں بجلی کا یونٹ سات روپے مہنگا ہو گیا ہر چیز سستی ہو جائے گا ایک سال میں سب کوئی ہر چیز سستی ہوئے گی اچھا سب کوئی سستا ہو جائے گا عمران خان نے بہت ظلم کیا ہے لوگوں کے پاس تین ساڑھے تین سال میں بہت ظلم کیا اس نے آنجی آنجی دوہزہ اٹھارہ سے لے کہ اس نے ایسا ظلم کیا جو لوگ سوچ بھی نہیں سکت کیا ظلم کی ہے آنجی اتنی منگائی اس نے ہی کی ہے اس کے بعد شباز شریف کی بھی حکومت آئی آنجی اس نے سولہ مینے میں کیا کیا انہیں سب کو کبر کی انہیں منگائی نہیں کیتی نہیں کیتی کچھ بھی نہیں کیا ستی سی جیزیں نونلی کی حکومت آگی ہے نا ایک سال میں دیکھنا کتنی ہر چیز سستی ہوئے گی رمضان میں پیکج دے رہے ہیں سب کو ہی دے رہے ہیں آگئے والے کیا کیا پیکج دیں رمضان پیکج سب کو چیز سستی ملے گی آپ کو آنجی اچھا جی یہ بہت پور امید ہے اور ان کو لگتا ہے کہ جی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آگئی ہے اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ساری چیزیں سستی کر دے گی یہ بھائی بہت حیران کیوں دیکھ رہے ہیں حیران کی سن سے بات کرتے ہیں سامنے کیا نام ہے آپ محمد طاہر سات روی یونٹ مہنگا ہو گیا بجلی کا کیا یہ جو فرسٹ آف آل سب نے مرنا ہے کسی نے نہیں یہاں رہنا ہمارے والد صاحب حضرت آدم علیہ السلام وہ دنیا سے چلے گیا امہ ہوا چلے گی یہاں تک کہ قائدی آدم جس نے بانیا پاکستان تھا وہ چلے گیا یہ بٹو چلا گیا اس کے بعد بینزیر چلے گی وہ لیڈر جو کہتے ہیں کہتے تھے لیڈر فراؤن چلا گیا موسیٰ علیہ السلام چلے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں سب نے کٹھا ہونا ہے وہ یوم حساب ہے تو ہماری جو وامنا انہوں نے یہ جو بجلی کے بل ہے نا ٹیکسی سے لگائے ہیں اس پہ نکل جانا ہے انشاءاللہ وہاں نواز شریف ہو یا بینزیر ہو یا زرداری ہو میں تو کھڑے ہو گئے اللہ سے یہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو بل کی برمار کی ہے نا مسلمانوں پہ ٹیکس لگائے ہیں یا اللہ ہمیں اس کی خلاصی دے دے بس یہ بتائیں نا یہ تو آپ نراز ہیں ان سے یہ بتائیں کام کیسے کروائیں گی وہ ویڈیو بنائیں گی آپ کی بنا رہے ہیں یا ان کی بنا رہے ہیں وہ کسی کی ویڈیو بنائیں گی اسے بلیک میل کریں گی وہی امید نہیں ان سے کون سی امید ہے انہوں نے آتے ساتھ لہور کے کھڑے فیل کرانا شروع کر دی اس کے چاچے نے کچھ نہیں کیا اس نے کیا کرنا ہے رب کا واسطہ وہ شو ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے اتنے وعدے کر لی ہیں اے ایر ایمبلنس کا وعدہ کر لی انہوں نے آتے ساتھ یہ ساتھ بیٹھے گا وہ ٹرے پر کون بیٹھتا ہے نوازے شریف نے بیٹھانا ہے جب اس کی وہ جانی ہے نوازے شریف کی انہوں نے یہ ایمبلنس پر آنی ہے جیسے وہ اللہ ماف کرے وہ ہماری خاتون اول تھی نا جو لندن سے آئی تھی ہا جی وہ آئی تھی یہ بھی آئی مکبرہ بننا ہے مرہوم مولانا نواز شریف مرنا ہے جاتی امرا میں بننا ہے پتہ ہے یہ مسلمان ہے ایسا آپ کو لگتا ہے کہ جتنے انہوں نے وعدے کیے کوئی پورا نہیں کر سکے وہ اپنے کیسے پورے کریں گے کھائیں گے اور نکل جائیں گے کوئی کچھ نہیں یہاں پہ اپوزیشن کی بھی بات کر لیتے ہیں تجاج نہیں کرنے دیتے یہ زیادتی ہے کونس امران خان بھی کونسا صحیح ہے رب کا واسطہ کون کہتے ہیں امران خان صحیح ہے کب کا آج کونسا تین دو سال ہو گئے امران خان کو کبھی اس نکایا کہ مگا ہی کم کرو ہماری سیٹے ہم ہم یہ ہم وہ یہ سب رڈی ہیں وہ اوپر سے لے کے سب رڈی ہیں عوام کو رڈی ہے رڈی ہے ساری قوم رڈی ہے کر دی